اسلام علیکم آج ایک بڑے امپورٹن ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں میں اب صبح ایک وڈیو دیکھ رہا تھا ساحل عدیم کی بڑے اچھا یوت کو ٹرین کر رہے ہیں موٹیویشنر سپیکر ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تو میں نے سوچا وہ بھی آپ تک پہنچا ہوں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں وہ بات کر رہے تھے بزنس کی اور جوب کی کہ اس میں ڈیفرنس ایسی اچڈیفرنس نہیں مائنسٹ کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں میں زیرہ ایڈیشن بھی کر رہا ہوں اپنے طرف سے چیزیں ایڈ بھی کر رہا ہوں ان کو بھی کوٹ کر رہا ہوں یہ ان کی بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے میری بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جوب کرنے والے کا مائنسٹ یہ ہوگا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بزنس کرنے والے کا مائنسٹ یہ ہوگا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بزنس مین کے لیے شاید آخرت بھی آسان ہو جائے وہ اس لیے کہ بزنسمن کے اوپر کوئی چھوٹے چھوٹے خدا نہیں لگے ہوتے جوب والے کے اوپر چھوٹے چھوٹے خدا لگے ہوتے اور وہ بندہ اس میں اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے بعض دفعہ وہ اتنا کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو شاید مجھے رسک نہیں ملے گا آپ جوب کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایک باس ہے پھر اس کے اوپر باس ہے پھر اس کے اوپر باس ہے اب آپ کہتے ہیں اچھا میں نے اس کی بھی مانی میں نے اس کی بھی مانی اور ایک ٹائم آتا ہے شاید کہ آپ اس لوپ میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے جوب چھوڑی تو میرا رسک ختم ہو جائے گا آپ کو اپنا رسک اس کمپنی میں اور اس باس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ دنیا کے کسی باس کی کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو رسک دے بڑی سے بڑی کمپنی کا سی ای او بڑے سے بڑا بزنس مین بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ کسی کی بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے رزق صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا وہ صرف ایک ذریعہ ہے آپ اگر اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیں کہ یہ رزق مجھے یہ نہیں دے رہا مجھے اللہ دے رہا ہے تو آپ گروہ کر سکتے ہیں آپ کے مائنڈ میں اگر یہ اچھا میں یہاں سے ریزائن کر کے میں کہیں اور پہ کام کروں تو آپ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے آپ اس کے پاس بھی تو کہنے کہیں اور بھی کر سکتے ہیں بزنس مین کا تھوڑا سا ایمان اس حوالے سے پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتا ہے آج بہت زیادہ پروفٹ ہوا کل کم ہوا کسی مہینے پانچ ملین آگیا کسی مہینے ایک ملین آگیا وہ یہ دیکھتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی ہے نہیں ہے وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہے وہ کسی کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے تو اس کا ایمان تھوڑا مزید مختہ ہوتا رہتا ہے اللہ کی ذات پہ کہ یہ فیصلے کوئی غیب سے کہی ہیں کہ محنت تو میں وہی کر رہا ہوں کسی مہینے میں نے ایک ملین کمالی کسی مہینے میں پانچ ملین پہ چلا گیا ہوں دس ملین پہ چلا گیا ہوں کسی مہینے میں لاؤس میں چلا گیا ہوں کسی مہینے میں ٹین ملین سے بھی اوپر چلا گیا ہوں تو اس حوالے سے بزنس مین کا جو ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اور ساحل عدیم میں جو بات کی میں بھی اس سے اگری کر کے یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس کا ایمان جوب کرنے والے کے نسبت تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب بزنس آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ دوسروں کے کام آتے ہیں جوب میں کتنی ایک جوبز ایسی ہوں گی جو آپ کو اتنے پیسے دے رہی ہوں کہ آپ اچھا لائف شکل خود بھی گزارنے اور دوسروں کے مدد بھی کرنے ایسا بہت کم ہوتا ہے ہوتا ہے میرے خیال میں پاکستان میں ون پرسنڈ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے تو اس لیے بزنس کی طرف آئیں حدیث مبارکہ کا مفروم ہے تجارت میں نو حصہ برکت ہے تو آپ آئیں بزنس کریں اچھا اب میں پھر اسی پوائنٹ پر آجا تو جس پہ سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی کلائنٹ نہیں ملتے اچھا اس پہ بڑے مزے کی بات ہے کل پر سو میں نے ایک پوست لگائی ہم لوگ زیارے ٹریننگز دیتے ہیں ایمازون کی والمارٹ کی ہر طرح کی ٹریننگز دیتے ہیں لوگوں کو آن لائن بتاتے ہیں کہ فری لانسنگ سیکھیں کیسے آپ پیسے کمائیں گے تو اس پہ ہماری ٹیم سے زیارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کسی نے کانٹیکٹ کیا تو ٹیم نے ان سے بات کرنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو یہ ٹریننگ ریکمنٹ نہیں کرتے اس بندے نے وہ سکریننشورڈ لے کے تو میری ایک پوست کے کمنٹ میں ڈال دیا کہ دیکھیں جی آپ کی ٹیم مجھے ریکمنٹ نہیں کر رہے اب میں نے اس پوست میں بھی جواب دیا کہ بھائی کومنسنس یوز کرو ہمیں بزنس آ رہا ہے اور کس بندے کو بزنس آتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہمارے پاس بزنس آ رہا ہے نا پیسے آ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے لئے ریکمنٹ نہیں ہے کیونکہ ٹیم نے جج کیا کہ اس بندے کو انگلیش بلکل نہیں آتی بلکل بھی نہیں آتی تو اس کے لئے مشکل ہو جائے گا سیکھنا اور کرنا بیسک انگلیش آتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں بیسک انگلیش ایک بندہ بلکل ہی نہیں پڑھا لکھا پرائمری پاس ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا بلکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے اس لئے تو مشکل ہو جائے گا یہ کام اب وہ کہہ رہے جی آپ کی ٹیم مجھے ایڈمیشن نہیں دے رہی بھائی ہم اس لئے نہیں دے رہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو ہم آپ کے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتے اچھا جو اس کے بعد اگلا سوال میں لوگوں کہتا ہے ہم ٹریننگ تو لے لیتے ہیں یا ہم نے فلان جگہ سے لے لی اچھا ویسے میرے نصیب میں زیادہ تر ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے فلان جگہ سے پیڈ کورس لیا ہے انہوں نے ہمیں ہینڈزون نہیں دیا پریکٹیکل نہیں کروایا ہینڈزون دے دیا اب آپ ہماری کو ہیلپ کر دیں میں نے کہا جن کو آپ نے پی کیا ان سے ہیلپ مانگو جا کے ہم نے آپ کو پیسے دیا آپ ہمیں ہینڈزون تو دے دیں اب اس کے بعد کام ملتا ہے نہیں ملتا وہ آپ کا نصیب ہے اور کام ملتا ہے اچھا ایک اور بندے نے کمنٹ یہ کیا ہوا تھا کہ جی میں نے اس پہ کہا کہ لاؤس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سرویسیز دے رہے ہیں سرویسیز میں کیا لاؤس ہے آپ کا سکل سیکھ لیا ہے کسی میں نے کمالی ہے نہیں بھی کمائے پانچ ڈالر پہ بھی کام کر لیا ہے گھنٹے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے بیڈنگ پہ پیسے لگائے اب وقت پہ اور مجھے کلائنٹ نہیں ملا میرا تو لاؤس ہو گیا اور بھائی آپ بزنس کے لیے بنے ہی نہیں ہے آپ جوب کرنے سارے زندگی آپ بزنس کے لیے نہیں بنے کیونکہ جس آدمی کی اتنی چھوٹی سوچ ہو کہ میں نے دس ڈالر لگائے اور مجھے ابھی تک کچھ نہیں آیا میرا کیا بنے گا آپ کا زندگی میں انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں بنے گا کیونکہ آپ کی سوچ ہی بہت چھوٹی ہے کہ دس ڈالر لگا کے آپ کہنے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار ڈالر آجائے بھائی یہ تو انویسٹمنٹ ہے یہ تو آپ سکلز آپ نے سیکھ لی اب یہ آپ اپنی پروفائل پر انویسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو برینڈ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو گروہ کر رہے ہیں تو جب آپ گروہ کر رہے ہیں تو ٹائم لگتا ہے پیسے لگتے ہیں آپ کے بیڈنگ پر پیسے لگتے ہیں گیگز رینگ کرنے پر پیسے لگتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں تو کلائنٹ مل جاتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دس ڈالر لگا کے ایک ہزار ڈالر کا کم تو آپ کو تو بالکل نہیں ملے گا کبھی بھی ایسے بندے کو تو مل جائے گا جس سے کچھ نہیں لگایا ہوگا مل جائے گا لیکن آپ کی سوچ کیوں کہ اتنی چھوٹی ہے اب اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ آپ بزنس نہیں کر سکتے آپ کو جوب کرنی چاہیے اچھا باقی سب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے جس کی سوچ تھوڑی سی بھی بڑی ہے اس کو بزنس کرنا چاہیے اب اگلی چیز آپ کہتے ہیں جی کلائنٹ نہیں مل رہا میں تجھے دس گھنٹے لگا رہا ہوں ڈیلی کے مجھے کلائنٹ نہیں مل رہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ دس گھنٹے لگا رہے ہیں آپ دس میں سے ایک گھنٹہ اپک پہ لگاتے ہیں نو گھنٹے آپ فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ وہاں سے آپ کو کلائنٹ نہیں ملنے والے جہاں سے کلائنٹ ملنے ہیں وہاں پہ آپ فوکس نہیں کرنے آپ نارمل سے گگز لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب اوپر سے منو سلوہ اترے گا اللہ تعالی نے یہ دکھا دیا کہ وہ منو سلوہ اتار سکتا ہے لیکن آج قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ من جدہ و جدہ جس نے کوشش کی اس نے پایا اب آپ یہ کہیں کہ بیٹھے بٹھائیں دیکھیں اللہ تعالی نے ساری چیزیں دکھا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ وہ پیدا کر سکتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں کومنس ایسی یوز کریں دنیا جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ہے جو آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گا تو اس لئے کوشش کریں لگے رہیں اور کنسسٹنٹ رہیں کنسسٹنسی is the main key to success آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک کام سیکھا دو مہینے اس کے گگز بنائی اس کے بعد وہ چھوڑ کے دوست نے بتایا یار میں تو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا ہوں میں بڑے پیسے کماتا ہوں آپ کر رہے تھے گرافک دیزائنگ آپ نے چھوڑی اور ہنٹنگ کے پیچھے چل پڑے اس کے بعد چار مہینے بعد ایک بندہ ملا کہتا ہے جی میں چائنہ سے سورسنگ بہت اچھی کرتا ہوں میں تو دس لاکھ کماتا ہوں مہینے کا آپ ہنٹنگ چھوڑ کے سورسنگ کے پیچھے لگ جاتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی سکل بھی ہے نا ایک سکل کے پیچھے بڑھ جائے بس ایک سے زیادہ سکل نہ سیکھیں یہ میں پہلی پہلی سٹیج آپ کی یہ ہے وہ جو دو سکل کی بات ہوتی ہے وہ ایک آپ کے بات کمپلیٹ ہو اسے آئین کرنے اور پھر دوسری پہ جائیں جب آپ ایک ہی دفعہ میں دو کشتیوں پر سوار ہوں گے تو آپ گر جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایک سال لگا دیں ایک سال آپ لگے نہیں کہ میں نے یہی کام کرنا ہے اٹلیس جوب سے تو اچھے پیسے کمائیں گے پیشری دنوں مجھے ہوتل میں ایک لڑکا ملا بڑی بائٹ کالر جوب تھی ایک اچھے فائف سٹار ہوتل میں تو میں نے اسے پوچھا سیلری کیا اس نے کہا جی فورٹی تھاؤزنڈ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے اس نے کہا مجھے گیاروہ سال ہے اس ہوتل کے اندر گیارہ سال کے بعد وہ بندہ فورٹی تھاؤزنڈ کمار ہے میں نے خیر اس کو لگایا پھر اس کام پہ میں نے کہا آپ آئیں یہ فریلانسنگ ہی کریں اٹلیس آپ چھے آٹھ مہینے میں بڑا لکھا لڑکا تھا میں نے کہا آپ چھے آٹھ مہینے میں اپنی جو آپ جوب سے کرنے اس سے تو کہیں زیادہ کمالیں گے انشاءاللہ تو فوکس کریں لگے رہیں مائنڈ سیٹ سے نکلیں لوپ سے نکلیں ایمان بھی مضبوط ہوگا جوب سے نکل کے پیسے بھی زیادہ آئیں گے انشاءاللہ اسے اللہ کے ناصلے میں خرچ کر کے غریبوں کے مدد کر کے وہ پیسہ پھر آر ڈبل ہو کے آپ کے پاس آئے گا پھر آپ کے پاس لکیشن فریڈم ہوگی آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے جو آپ ویچولی بیچ سکتے ہیں تو آپ کے پاس لکیشن فریڈم ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کہیں بھی جائیں آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے آپ کام کر رہے ہیں تو میرے اس بات پر غور ضرور کیجئے گا کہ جوب میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے یہ باس دے رہے ہیں تو باس کی ٹکے کے بھی عقاد نہیں ہے